گزشتہ کچھ عرصے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مساق جمہوریت یہ میں سٹارٹ ٹو تاؤزن کی بات کر رہی ہوں ٹو تاؤزن فور سے آن ورڈز کہ جب مساق جمہوریت ہوا پارٹیوں کے درمیان اور اس کے بعد ہم نے جمہوریت کے ایک تسلسل بھی دیکھا کہ یہ تقریباً جو ہے وہ تین ادوار جو ہیں وہ جمہوریت کے مکمل ہونے جا رہے ہیں لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پیج کی سیاست شروع ہوئی پھر ہم نے دیکھا کہ اتحادیوں کی جو ایک بڑا اتحاد بنا کر ایک سیاست کرنے کی کوشش کی گئی تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا سیاست میں نیا ہونے جا رہا ہے جی میرے خیال سے اب سیاست جو ہے وہ ایک نیا روح اختیار کر رہی ہے یقینی طور پر جو تجربے ہوئے ہیں پچھلے دو تین دہائیوں میں آپ نے اس کا تھوڑا سا ذکر تو کر دیا ہے تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے اور خاص طور سے جو پچھلے پانچ چھ سال میں سیاست نے نئی کروٹ لی ہے اس نے کچھ نئی ڈائمنشنز جو ہیں وہ دریافت کر لی کہہ دیجئے اجاد کر دی کہہ دیجئے یا مجبوراً سامنے آگئی ہیں وہ اب سیاست اس دھنگ پہ چل نکلی ہے ابھی تک جو خاص بات میرے خیال سے نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے آٹھ فروری کو فائنل ڈیٹ قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد کچھ سیاسی جماعتیں وہ جو ہیں ری ایکٹیویٹ ہوئی ہیں ان میں خاص طور سے پیپلز پارٹی وہ سب سے پہلے سے متحرک ہے پھر مولانا کی جے یو آئی انہوں نے بھی دو جلسے ٹھوک دی ہیں اس کے بعد ایمکیوم اس نے بھی کراچی میں ایک بہت بہت جلسہ کیا ہے اور اب نون لیگ بنیادی طور پر پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے اندر جو متحرک ہمارے ریکٹر پروگرام کہنا ہے کہ لفظ غلط ہے جو حریف بڑی جماعتیں ہیں وہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جیسا کہ وہ دونوں کے وہ دونوں ایکٹیو ہیں اس وقت سیاست میں تو بیان بازی کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہے بہت ساری اس حوالے سے اہم باتیں کی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر بلاول صاحب نے چودہ مہینے اقتدار میں شراکت کے بعد نون لیگ کے وزیر اعظم جو تھے شواز شریف صاحب ان کی شان بیان کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ کہا تھا وہ دور آیا تو نہیں جا سکتا ایک شائر نے کہا تھا کہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا تو ایک تو یہ میرے خیال سے شیر جو ہے اس صورتحال کے اوپر بہت فٹ بیٹھ سا ہے کہ چودہ مہینے خود کہہ رہے ہیں کہ چودہ مہینے میں نے بہت قریب سے ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ صرف نون لیگ کے نہیں ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب یہ شوق آپ چھوڑیں اب آپ کی باری نہیں اب ہماری باری یہ ہمیں بننے دیں چلیئے وہ تو خیر سیاسی بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ایک بات جو آپ نے اپنے بددائیے میں کہی وہ ہے مساکہ جمہوریت دوہزار چھے میں یہ مساکہ جمہوریت ہوا تھا اور بینظیر بھٹو کے ساتھ نواز شریف صاحب نے اسے سائن کیا تھا خیال یہ تھا اور یہ رہا بھی یعنی آپ دیکھ لیں دوہزار چھے سے دو دہائیوں تک تقریبا یہ قائم رہا اور یہ خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کی موجودہ لینڈرشپ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے اس مساکہ جمہوریت کی جو بینظیر بھٹو جیسی شخصیت میں لندن کے اندر بیٹھ کے کیا تھا مگر اب میرے خیال سے وہ شاید یاد بھی نہیں ہے جس قسم کی صورتحال ہمارے سامنے ہے لگتا نہیں ہے کہ انہیں یاد ہو لہٰذا جس نئی طرح کی بات آپ نے کی ہے اس کے اوپر صورتی بات کر لیتے ہیں مگر اس سے پہلے یہ ضرور ذمہ داری کسی کے اوپر آئیت کرنی چاہیے کہ ان تعلقات کو کس نے یعنی ڈسٹرپ کیا ہے سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ان کی طرف سے بیانات کا ایک سلسلہ شروع ہوئے اس میں فیصل کریم کونڈی صاحب تھے خرشی اچھا صاحب تھے نیر بخاری صاحب تھے شرجیل میمن صاحب تھے چلیئے وہاں تک تو ٹھیک ہے بیانات ہوتے رہتے ہیں دونوں طرف سے یہاں سے بھی جویر لطیب صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کے بیانات دے دیتے ہیں لیکن پھر زرداری صاحب نے کہا سب سے پہلے ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں ملنے دوں گا یہ بہت انگارڈیٹ سٹیٹمنٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بننے دیں لیکن اس طرح کی بات کہیں نہیں جاتی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے پھر اس کے بعد جو بلاول صاحب نے فرمایا ہے وہ تو آپ کے سب کچھ سامنے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ابتداء آپ کر دیتے ہیں اور آغاز کر دیتے ہیں آپ تو دوسری طرف کے لیے راستہ کھول دیتے ہیں کہ وہ بھی شروع ہو جائیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پنجاب کے حوالے سے زرداری صاحب کے لیول سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی انتخابی اتحاد کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ وجہ بنی کہ پھر نون لیگ نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے پنگا کیا جائے کراچی اور سندھ میں اور پھر کیا جائے بلوچستان میں میں آپ کو بالکل اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ری ایکشنری ایکشن آپ اس کو کہہ لی جئے لیازہ اب نون لیگ جو ہے وہ ایمکی ایم کے ساتھ اور جی ڈی اے جو وہاں کی الائنس ہے جو آپشن نون لیگ کے پاس تھے پھر وہ بھی جوابن انہوں نے استعمال اور ایکسپلور کرنے شروع کر لی ہے پروچستان میں کیا ہوا جیسا ہم پہلے کہہ چکے اب آگے کیا ہوگا دیکھئے میرے خیال سے سٹیٹیجی اب یہ ہے نون لیگ کی کہ جہاں جہاں بھی ممکن ہو وہاں وہاں سیٹ ایڈجسمنٹ کر کے صورتحال میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کی جائے لیازہ کے پی کے میں آپ دیکھئے گا اسی طرح کی صورتحال جو ہے جس طرح بلوچستان میں ہوئی ہے یہ وہاں بھی ہوگی اور اسی طرح سے جی ٹی روڈ کی جو پارٹیز ہیں جن میں خاص طور سے کاف لیگ جو ہے بہت نمائے ہیں آپ کو معلوم گا ہے کاف لیگ کے لوگ جو ہیں مقصور سلکوں سے الیکشن ضرور جیتتے ہیں جس طرح سے گجرات سے پہلے مونس الہی صاحب نے پھر مونس الہی کے جو بھائی ہیں حسین الہی وہ جیتے تھے بہتر سے تارک بشیر چیمہ صاحب جیت گئے تھے تو ان کے بھی کہیں نہ کہیں پاکٹس ہیں تو جیسا کہ رانہ سناولہ صاحب نے اب کیا بھی دیا ہے کہ جناب کہ ہم کاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کریں گے اور یہ بہت لائکلی بھی ہے اس لیے کہ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ بہت پرانے یہ الائز تھے یہ تو وہ ملٹری ڈکٹرشپ کے تحت جب پارٹی کو سپلٹ کیا گیا تو کاف لیگ بھی کلائی تھی بر ادر وائز تو وہ سارے ایک ہی جگہ پر تھے ایک ہی پارٹی کے اندر سے تو یہ بھی مجھے صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ یہ بھی ڈیولپ ہوگی اور سٹرنث جو ہے وہ ملے گی یقینی طور پر نون لیگ کو بخاری صاحب میں جو صدر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے طرف میں ضرور آنا چاہوں گی کہ جو جو ڈکٹر عارف علوی صاحب ہیں صدر مملکت انہوں نے کچھ بیانات دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان فوج کے درمیان مسالحت میں ناکامی کی متعدد وجوہات تھیں اور جو خاص طور پر جو انہوں نے بات کی نومائی کے واقعات کی مضمت کی انہوں نے کہا کہ تشدد کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا لیکن حکومتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ احتجاج پرتشدد ہو جائے دیکھیں یہ حالات پرتشدد اسی وقت ہوتے ہیں جب کوئی پارٹی یا پارٹی کی لیڈرشپ ایسا کرنے کا فیصلہ کر لے پی ٹی آئی نے نو مائی کو جو کچھ بھی کیا وہ باقیدہ کلکلیٹڈ موف تھی وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حادثاتی طور پر کچھ ہو گیا تھا اب جتنی بھی ایویڈنس آپ کو مل رہی ہے جتنے بھی گواہیان یا وعدہ اگماف گواہ بن رہے ہیں یا آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس آ رہی ہے وہ سب اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کو باقیدہ اس کے لیے تیار کیا تھا کہ اگر کوئی ہاتھ ڈالے گا عمران خان کے اوپر تو پھر یہ یہ جو فوجی تنصیبات ہیں جب فوجی مارتیں ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہونا ہے یہ باقیدہ ایویڈنس موجود ہے اس کی جب آپ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو پھر حکومتیں جو ہیں دلاتا ہوں کہ اب کوئی نو مئی نہیں ہونے دے گا اور نو مئی ہونی بھی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں نو مئی دوبارہ کرنے کی خواہش ہے تو اس کو چاہیے کہ فواد چوری صاحب یا ختیجہ شاہ سے جا کے ذرا مشابرت ضرور کر لے کہ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھئے کیا کہا گیا تھا کہ بڑے پریشرز ہیں ایک جنرل کی نواسی ہے ایک یہ ہے اور یہ ہے ابھی تک جیل میں ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کی واردات نو مئی کو کی گئی تھی کوئی سیاسی جماعت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہم نے ایک اسطلاع یوز کی تھی کہ کوئی بھی نو مئی کی گھٹڑی اٹھا کے پاکستان میں سیاست کرنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکے گا اور ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے مجھے بریک لینے کا قادر ہے بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے ناظرین اسرائیل اور غزہ کی تازہ سرائیل کی اور امریکی صدر کا اس حوالے سے کیا بیان سامنے آیا ہے اور کیا جو ہے وہ پیش رفت ہو رہی ہے اس معاملے پر stay tuned یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا